میری سرکار دی بیٹی حضرت خدو نے جن میں تک کیا حال ہوئے گا آپ کو زیادہ عمر اندر نہیں دنیا تو گئییا پنجی چھپیس سال عمر سیدہ دی پنجی چھپیس سال عمر تے حضور دیوی سال تو چھ ماہ تک حضور دیوی سال تو با چھ ماہ تک آپ دنیا تے حیات رہیا اجرے چھ مہینے آپ نے گزارے نہیں اس سارے مہینے گریہ دن آپ ایک مرتبہ بھی مسکرائیاں نہیں اور بیمار رہیاں صبح بھی حضور نے یاد کرنا شامی بھی حضور نے یاد کرنا وہ جس نبی دی کائنات دیوانی ہے اس بیٹی جس نبی دیو بیٹی ہوگئے گی دس سو اس بیٹی دی کی شان ہے تو اس نبی دی کی شان ہے میں صدقیت قربان جاہاں سجدہ صبح بھی رونتیاں شامی بھی رونتیاں رمضان دا مہینہ آیا کہ سجدہ کائنات حضرت خطور نے جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جس وقت نہ جلدی دینا کاردی صفائی پہنے کر دیا مولا ای کائنات مولا علی آئے تو بیکیا کاردی صفائی سجدہ کر دیا بچے انہوں کھانا کھلا رہی ہیں وہ بچے انہوں نہلا رہی ہیں کپڑے پا رہی ہیں جس وقت میرے مولا ای کائنات میں بیکھی آنا کہہ لگا فاطمہ الحمدللہ شکرے لگتا ہے تیری طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی ہے آئے تیس سجدہ کوئی بڑے آچھا آئے تیس سجدہ کوئی بڑے آئے کہہ لگا میں شکر اللہ دا کارنا ہوا کہ تیری طبیعت کو جب بہتر ہو گئی ہے تو فرما بردار کی یہ بیویاں ہوتی ہیں انہا دی ایک اپنی مثال ہوتی ہے انہا دی ایک اپنی یہ انہا دی لیا ہوتی ہے میں ست کہتے قربان جاما آپ نے فرمایا میرے سرکاج بلکل خیرے ذرا انجی کرو نا بچیاں نو پیجو کہ نانے دے روزے دے سلام کارا میں چند گلنا کرنیا چاہنیا میرے آپ نے فرمایا سجدہ خیر ہے فرما ہاں خیر ہے آپ نے کیا جا پہ شہزاد ہے حسنین کریمہ نے ویڑے تمہیں کھیڑ دے فرمایا جاؤ جا کے نا نانے دے گروزے تا جاؤ تو ماں دی صحت واسطے دوا کرو میں چاہر کرنا کر لیا ماں تو جو ہی سجدہ شہزادے گئے تو سجدہ نے اپنا سر مولا کائنات دی گودند رکھیا کہہ لگے میرے سر تاج آج رات تو میری سرکار آئے سن بدینی تے تاجدار آئے سن کہ میں سرکار دا کھٹ کے جب ہمار لیا کہ میں کیا بابا دیا نہ لینجی نہیں کری دا بابا دیا نہ لینجی نہیں کری دا بابا میرا پچھے نہ کوئی پہن نہ میرا کوئی وین بابا میں میں کلی دوارڈے بغیر میرا دن نہیں لگ دا آپ رو دیا نے کنین بابا دوارڈے بغیر فاطمہ دوری ہو گئی ہے فاطمہ دوری ہو گئی ہے دل نہیں لگ دا اس راتے بابا میں نوی اپنے نال لیا جاؤ بابا دوری ہو گئی ہے مدینہ مدینہ نہیں پہلگ دا ترکے یار محبتہ والے دلے کے نالے نیہا سے کہ دل نہیں لگ دا یار محمد تھیرے چاہیے کیڑے پا آپ فرما دیئے نے بابا میں نوی اپنے نال لیا جاؤ میری سرکار نے فمہ پتر تیرا جامدہ بھی لیا گیا ہے بیٹا میں تنو لہنواتیاں آیا واؤ بچیے تنو لہنواتیاں آیا واؤ او بے ایک لگ چبھی ہزار امبیاء تیرا استقبال کرنواتے تیری رو دا استقبال کرنواتیاں آیا بچیے آج تا روزہ تُو میرے کو لفتار کر لیں میں صدقے تے قربان جاوا سیدہ نے جدو ایکل سنی تے چہرے تے مسکرہت آگئی مولا ایک کئلات نے جدو بکھیا فرمایا فاطمہ چاندیاں گلنا نہ کر فاطمہ حالہ تا میں حضور تا بھی چھوڑا نہیں بلیا فاطمہ انجدیاں گلنا نہ کر تیرے چھوٹے چھوٹے بچے تیرے چھوٹے چھوٹے بچے انہیں تحقیل بڑھیں گا آپ فرما دینے میرے میرے سرطاج میں کی کرا میرا آقا تو بغیر دل نہیں لگتا مدینہ دیتا جدار تو بغیر دل نہیں لگتا میں کی کرا اللہ اکبر قبیرہ میرے دو تو آپ فرما دینے اے میرے سرطاج میں تھوڑی دے دکٹوانے والمہمانہ میرے سرطاج میں کچھ بسیتا کرنیا چل لیا آپ نے فرمایا اے میری شریک حیات اے میری فرما بردار بیوی تستے سہینا کی کہنا چل لیا آپ فرما دینے میرے سرطاج میں عرضے کرنا چل لیا کتے تُسا میں نوں آواز دیو تو میں ٹوڑی آواز دے کتے میں نوں پتہ نہ چلی آو میں نوں دیر ہو گئی ہو تو میں ٹوڑی آواز دے نہ پہنچی ہو ہاتھ جوڑ کے محفی مگنی آو میں نوں اپنی بیوی سمجھ کے لئے اپنے بچیاں دی مہا سمجھ کے لئے اپنے نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دے لاؤ او میری ہو بیٹی ہو میری ہو بہلوں اے پوری دنیا تے پیغام چا رہے ہیں میں اپنے بیٹیاں نوں پیغام دینا چال لاؤ ٹوڑے بات تے آئیڈیل زہرہ پاک تھی زندگی ہے ٹوڑے بات تے بہتری نہ مولا زہرہ پاک تھی زندگی ہے زہرہ پاک نے زندگی کینج گوزاری ہے اے ایسا زندگی کینج گوزاری ہے اگر چند یاؤ زہرہ پاک تھی سفارت مل جاوے زہرہ پاک نوں کل قیامت پھلے دے ٹوڑی شفاق زہرہ پاک ٹوڑی شفاق کرن پھر بیکھو زہرہ پاک نے زندگی کینج گوزاری ہے آپ ہاتھ بان کے ہاتھ جھوڑ کے اپنے خوان نوں کہہ رہیان میں نوں اکھاں بولیا اگر پول چھوڑ کرنے میں میرے کل کوئی گستاخی ہو گئی ہوئے میں نوں محاف کر دے لاؤ میں نوں محاف کر دے لاؤ آپ کو فرما دیا لے میری ایک بسیعہ دے لے جدھے بچے چھوٹے اوبر ماما تر جار بچے تیبارہ نلکے رو دے لے ہیان نکرہ تیبارہ نلکے رو دیا لے ماما جدھو چھوٹیاں عمران در چھاڑ کے تر جار جے بچے آنو کوئی آسو پونچر مالا نہیں ہوتا کوئی اونا نلک پیار کرنے والا نہیں ہوتا میں بیکیا لوگ یتیمہ نو دھکے مار دے لے یتیمہ تے ظلم و ستم کر دے لے میرے بچیاں دا خیال کر لائے میرے بچیاں نلکہ حبت کر لیے علی پاک فرما دنے زہرا اے تیرے بچے لیں اے میرے بھی بچے لیں تو کیوں گم زیادہ ہیں میں انہ دا خیال کر آگا پھر کے لیے میرے علی اے میرے سرداج ساری زندگی کسے گھر نے میرا بال نہیں بیکیاو ساری زندگی میرے سرداج کسے نہ محرم لے میرا چہرہ نہیں بیکیاو اے اے لی پاک میں ساری زندگی حضور تے دین دم پرچار کیتا ہے ساری زندگی میں حضور تے دین اتے گزاری ہے آج تک کسے گھر محرم لے میری آواز تک نہیں سنی اس واس تے میں چنی یاو میرا جنازہ اٹھا تے اندیرے تے اٹھایا جاوے تاکہ میں چانی یاو کسے گھر محرم کی نظر میرے چنازہ تے مینہ پہ جائے اوہ میں کدھی کل کر رہا ہوں سکتہ تم دی سادھی کل کر رہا ہوں اے جنتی فارس خاتوم دی کل کر رہا ہوں اے جنتی کل کر رہا ہوں اے جنتی کل کر رہا ہوں سیدہ پاک نے فرمایا ہوں بچیوں دوانوں کا یہ پتہ چلے آئے بچیوں دوانوں کا یہ پتہ چلے آئے آپ فرماتے لیں دوانوں کی دسی ہے یہ دو نانا جانتے روجت گئے یاو دو آواز آئیں آئیں کہ درے بچیوں چل دینا گھر چلے جاؤ اوہ ماں تر چل لیجے گھر کی گھر چلے جاؤ اوہ ماں چھتایاں پا چل لیجے اوہ ماں ورگاں غم خار نہ کوئی جانے کون حقیقت ماں دی اوہ ہر سے یاروں بزاروں لپی دی نہیں لپ دی شفقت ماں فرمایا اسی نانے روزے دے گئے یا اوہ آئیں آئیں بچیوں جلدی نا کار ترجو مہا جدا یہاں پان والی ننے ننے قدم ننے ننے شہزادے کہ تو سامنے گئی ہیں سکیدہ نے گھٹ کسی نا لالیا بایا شہزادے ہو تو سب پچھے ہیں نہیں کون سن کہنے نا سب پچھے ہیں آواز آئی اسی حضرتے ایک میں ابراہیما ایک کہلے گے میں اسماعینا بچیوں چل دینا مانو آخری ورہ ملوٹ وڑی ماں کی تو یہاں پان والی اللہ اکبر کبیرہ میں کہہ رہے ہیں تو انہوں پتہ نا جدا کوئی ترجند ہے انہوں پتہ ہوں سکیدہ تنیسا رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دے صدقے میری تی تیری کامیابی ہے انہ دی شان کیے اس گرانے دی شان کیے میرے کریم تلج پالاکہ دے غلاموں میں اس پاک فقط اندر پاک دنہ اندر اگر میں شہیدے کر بلانو کھڑ جاماتے پھر نقادہ مسلمانہ پاک امام تے مسائب بیان کرنے دی ضرورت کیوں میں اس واسطے ضرورت تے کہ انہ تنو پتہ چل جائے کہ دین تھارتے سجاک نہیں ملیا آج میرے تیرے گوٹے پچے مسیطے پہ جنواز سے ٹائم کھون نہیں میں تو نماز پڑنے واسطے ٹائم نہ کر دیئے یوں نہ لوگ کھانے جنہ بچے دے کے دین دی آبیاری کی نہ خون دے کے اس دین نو بچایا ہے میں صدقے تے قربان جاواں میں نے مصطفیٰ کریم دے غلام